تو اپنے عمال پر نجات نظر تو بجائے اس کے کہ عمال دلنے کے چکر اوپڑیں تو کوشش کرنے چاہیے نا وہ جو ستر ہزار ہوں گے جن کو ستر ستر ہزار ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے کہیں ان میں ہمارا بھی شمال ہے اور وہ اللہ کے ولی کس کو ساتھ لے کے جائیں گے یقیناً وہ انہی کو لے کے جائیں گے جو ان سے جڑ چکے ہیں بھئی جس کی کوئی جان پہچانی نہ ہو کو لے کے جائے گا کسی کو وہ لے کے تو اسی کو جائیں گے نا جو ان کے جڑ چکا ہو جس نے ہونے کا حق ادا کر دیا دوستو اس لیے پہلی بات تو یہ عرض کر رہا کہ اگر قیامت والے دن چاہتی ہو کہ عمال تلے بغیر بغیر کسی حسابوں کی داب کے سیدھا جنت میں چلے جائیں تو شکل ایک ہی ہے یا تو پھر بلایت کی منزلی دیکھ کر لو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کسی اللہ والے کے ساتھ جڑنا اور ہم اپنے حال کو دیکھیں تو ہمارا کام تو جڑنے سے چلے گا ولی بننے سے تو ہم رہے گا کیا خیال ہے ہماری تو زندگی گناہوں سے لکھ پڑھتے ہیں شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں دیکھتے ہیں تو ولی بننا تو لکھتے ہیں پھر حال ایک ہے کہ کسی اچھے کے ساتھ جڑ جاؤ کسی کے سنگ لگ جاؤ یہ سنگتیں بڑی چیزیں ہیں قیامت والے دن جنت اور جہنم کے فیصلے یہ نہیں سنگتیں بڑھتے ہیں وہ کوئی صاحبی حال بزرگ تھے وہ آپ نے چند مریدین کے ساتھ کہنے جا رہے تھے ایک جگہ سے گھدرے وہاں ایک شخص سنترے بھیجھا اور آوازیں لگا رہا تھا اچھے سنترے اچھے سنترے اچھے سنترے اب یہ جو صاحبی حال لوگ ہوتے ہیں یہ ہر بات سے اپنی مطلب کی بات نکال دیں بس جیسے ہی آواز کانوں میں پڑی باجت میں آئے اور بے ہوشوں کے لئے کہ اتنی پیاری بات اور پتے کی باتیں بتا گئے ساتھ میں نے اٹھایا تھوڑی دیر کے بعد ہوش آئی انہوں نے پوچھا کہ حضرت مو تو سنترے بیجھ رہا تھا آپ کو کیا ہوا فرمانے لگے اپنے من کے کانوں سے سنو وہ سنترے نہیں بیجھ رہا تھا وہ سنگ بیجھ رہا تھا فرمایا وہ یہ نہیں کہہ رہا اچھے سنترے بلکہ وہ دہا ہی یہ نہیں رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے کہ جن کو اچھا سانو مل گیا کوئی اللہ مالا مل گیا وہ اس دنیا میں بھی تر گیا اور کوئی دور بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں گوا بس کوئی مل جائے تو وہ ایک لمحے میں منزلے پہ کروا دے گا اور کوئی دور بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں گوا بس کوئی مل جائے اور پھر اس کے کوئی لڑ لگ جائے سے میں ایک ہی ایمانہ فرمہ بڑا تھا سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ میں جاتا ہوں چند زوب کی باتیں بھی آگے چھنگ کی سرزمین کے رہنے بار تحصیل آمد پرسیاد اور گڑ پہراجہ جہاں آج آپ آرام کرنے ان کی بات ہے اور ان کے زمانے کی بات ہے پرانا دور تھا سبیوں پرانی بات جس دور میں یہ بسے کارے ہوائی جہاز ابھی نہیں نکلے لوگ پیدر سکتے ہیں اس دور میں ایک بارات اب اس دور میں جب باراتیں جاتی ہیں تو چونکہ سواریاں تو ہوتی نہیں تھی تو رات کوئی چلتے ہیں تاکہ رات رات سفر ہو جائے اور دن چلتے ہی اپنی منطر کا ایک بارات تھی اور اس بارات میں جانا تھا احمد پرسیاد کسی علاقے کا شہر ہے وہ آج جھنگ کی تحصید ہے تو کس شہر میں جانا تھا احمد پرسیاد تو بارات تھی رات کا وقت تھا سفر کر رہے تھے اچانک وہ رستے میں راستہ پھول گئے رات کی تاریخی ہے یا اندھیرہ ہے اپنے بتانے والا بھی نہیں جب پریشان حال کھڑے تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ قریب ہی کچھ فاصلے پڑ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو کھیتوں میں حل بھی چلا رہا ہے اور ساتھ اللہ اللہ کا ذکر سوچ آپ کو اللہ کا نیک بندہ ہے چلو اسی سے جا کے رستہ پھول گئے وہ حضرت سلطان عارفین سلطان بہم پہنے دنائی جانا چلے گئے جا کے عرض کی کہ بابا جی ہم نے احمد پر جانا تھا رستہ بھول گئے ہیں تو رستہ بتا دیں گے فرمانے لگے اسی لیے تو کھڑا وہ ہی تو آئے جو احمد پر کا راستہ بابا ایک تو کام کرتے ہیں تو وہ احمد پر کا راستہ ہی تو سمجھا ارز کرنے لگے اچھا پھر بابا جی ہمیں احمد پر کا راستہ ذرا دکھا دو اور رمائے دکھانا کیا ہے بتانا کیا ہے آؤ تمہیں پہنچوئی بابا آنے لگے آنکھیں بند کر لو پیچھے لائن بنا لو دائن پھائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں اور بیسے ہی تاریخ کی تھی دیکھنا کیا پیچھے ان کے کھڑے ہو گئے چاند کنم چلے آنکھیں جو کھولی تو سامنے گمبد خضرہ گمبد خضرہ کو دیکھ کے تک رہ گئے ارز کرنے لگے بابا جی کہاں لے آئے آپ نے تو احمد پر سیال جانا ہے فرمانے لگے میں تو اسی احمد پر کو جانتا ہوں کسی کے لڑ لگ جاؤ کسی کے لڑ لگ جاؤ کسی کے لڑ لگ جاؤ دنیا بھی سمجھ جائے گی آخر کسی کے لڑ لگ جاؤ خدا کی قسم اس دن یہ رب کی کائنات بھی باقی ہے بہنی لوگوں کے دم قدم سے تو یہ کائنات کرنے چاہتا ہے تو کوئی پوچھے کہ کوئی ہے تو ہمیں بھی بتائیں بھئی ہزاروں ہوں گے نہ جانے کون کس کس کو کہاں واصل کر رہا ہے مگر ہم نے جس ہستی کو دیکھا جسے سورا جن کی صحبت میں رہے ہزاروں ان کے قدموں میں آئے جب آئے تھے تو کچھ اور تھے جب گئے تو آؤ اس کے اور اس اللہ کے بری کا نام اور اس حسدی کا نام آج کے دور میں ڈاکٹر محمد تاج ربکہ دا لوگوں کہاں جو پادری کسی معمولی شخص لے کانم نہیں سبیوں بات ایسے لوگوں کہنا اس بردے گلندر کی فکر کو سمجھو اس کی فکر کو سمجھو خدا کی قسم وہ اپنے لیے نہیں جی رہا اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ کمری والے آقا کے دین اور عمد کی سربانگی کے لیے بسنے لیے اس مردے کنندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمان کی تقدیر کے فیصل امت خضرہ کے سائے میں آئے اور یاد رکھیں لے وقت دور میں خدا کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی سرزمین پر مصطفیل کے لیے بس میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ایسی انگی لگ 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 آج سوڑا بڑا سستہ مل گا ہے اچھی طرح پرخ کر لو جانچ لو دیکھ لو مگر کوئی میعار بنا گئے اب میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا تفسیرات میں انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے آج ہر جماعت ہر سوسائیٹی اور ہمارے بہت سس مہمان آئے بیٹھے اور ہمارے لیے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے بہت مہمان ہیں ہماری عزت کی جگہ مگر میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بس کسی اچھے کے لگ 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 جانتے ہیں انہی سنگتوں پر قیامت والے دن جنت پر پسندے ہیں اب اگلی بات میں چاہتا ہوں مصبور مکمل ہو جائے یہاں تک میں نے بات کی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے آوال کا بزنگ کرائیں بغیر کچھ جنت میں چلے جائیں گے کچھ مگر کچھ ہوں گے جن کے عمال تو لیں گے وہ یقیناً آپ کافر تو ہو نہیں سکتے کہ وہ کون ہوں گے جن کے عمال تو لیں گے وہ صاحبی ایمان ہیں وہ کلمہ پڑھنے مانگ ہیں جن کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوگا کہ بھئی شاید ہمارے عمال کا بزنگ پورا تھا ہمیں ایسے ہی جہنم میں تو نہیں پیٹ گیا تو ان کے عمال کو توڑ کے دکھا دیا جائے گا مگر ایک بات نوٹ کرنے کے قیامت والے دن ہر صاحبے ایمان شخص کے عمال کو بھی نہیں دولا جائے گا کلمہ ایمان ہونا کچھ اور بات ہے اور خالی کلمہ پڑھنا یہ کچھ اور بات ہے ہر کلمہ پڑھنے والے عمال کو بھی نہیں دولا جائے ان میں سے بھی ایک کیٹیگری ایک طبقہ ایسا ہوگا جن کے عمال کو دولے بغیر پھر سیدھا جہنم کیا نہ دیں کچھ تھوڑے سے بچتا ہے جن کے عمال کے نظام پر چڑھا ہے آپ اس بات سے ڈرنا اور بچنا چاہیے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ بغیر دولے جہنم میں نہ دیں جو ٹوٹی پوٹی محنت کی ہے وہ کسی طرازوں پر چڑھیں کچھ دولے کچھ تو ٹھنے پڑھ جائیں وہ بات کیا ہے جس کی وجہ سے عمال تولے بغیر پھر کلمہ پڑھنے کے باوجود ہیں جو ان کی آنکھ میں نال کیا تھا سورہِ حجورات کو پھر انچاسوہ سورہ اور اس کی دوسری آیت والی تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو لا ترفعو اسباتکن فوق سوٹن نبی اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہونے جائیں وَلَا تَجْحَرُمْ لَهُمْ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِبَادِكُمْ لِبَادِكُمْ اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی اپنے جیسا سمجھ کے بلاتے ہو فرمایا خبردار کبھی میرے محلوب ہو جو آمانو مولا اگر یہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو کیا ہے ہمارے خاتے میں ایک بنا یا نہ لکھ دینا فرمایا اسے ایک بنا نہ سمجھنا اگر یہ معمولی سی بے ادبی ہو گئی کہ تم نے اونچی کرنی یا اپنے جیسا سمجھ کے بلانی نہیں تو فرمایا اَن تَحْبَتَ آمَالُكُمْ یہ اتنا بنا جرم ہوگا کہ اس ایک بے ادبی کی وجہ سے تمہارے زندگی پر کے سارے آمان رد کرتے ہیں جو نمازیں پڑی ہو گئی جو روزے رکھے ہو گئی جو آج عمرے کیے ہو گئی جو آمان کے پہاڑ بنائے ہو گئی اگر ایک مرتبہ اس صیرت والے رسول کی بارکاتی بھی ہو گئی تو فرمایا سارے آمان حبت کرنے جائیں تو جب پلے میں بچائی کچھ ہوں تو دولنا کیا ہے سب پر ہی پانی کچھ ہوں اور یاد رکھیں جب سارے ہی آمان چلے گئے تو آپ نے پہلے آیت صورہ قحف کی سرنی وہاں بھی یہی آمان سی فَحَبَتَ آمَالُكُمْ وہی حبتِ آمان کی بات کہا ہوں سارے آمان حبتِ اس لیے ہو گئے کہ ادھر بارکاہِ مصطفیٰ کی بیعتبی ہوئی آمان تو گئی گئی ساتھ ہی آمان بھی اور کافر بھی ایسے بنے گئے وَا انْ تم لا تشورون فرمایا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں اس بات کا شعور بھی بھی دے گا تم ایک پتہ بھی بھی چاہتے ہیں مولا اس کا کیا فائدہ فرمایا اگر کسی کو پتہ چال جائے کہ لٹ گیا تو ممکن ہے وہ معافی مانگنے آجائے روح پڑے گیڑ گیڑا پڑے کو ترس آجائے معاف کرنا پڑا فرمایا میری غیرت کو یہ گوانا ہی نہیں ہے کہ مستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے اس لیے حضرین مکرم اگر چاہتے ہو کہ جو ٹوٹے پھوٹے عمال کر رہے ہیں کوئی نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہاں جمرے کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ یہ ٹوٹے پھوٹے عمال قیامت والے دن کسی میزان پہ چڑھے تو جائیں کوئی حضر اس کا ملے تو عمال تلے گے اس خوش نصیب کے جو پہلے اس سیرت والے رسول کے عدب کے بارگاہ مصطفیٰ کے عدب میں بنا ہو جس کے دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشقی کے چراز روش نہیں جو سینہ کملی والے آقا کی محبت عشق اور عدب سے خانی ہوگا ساری زندگی سیرت کو لے کے بیٹھا رہے عمل کرتا رہے عمال کے پہاڑ منا دے اگر سینہ کملی والے آقا کی محبت عشق اور عدب سے خانی ہے تو ساری زندگی کا سیرت پر عمل کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا سیرت پر عمل کرنا فائدہ اسی کو دے گا اس سیرت والے میزان پر عمال اسی خوش نصیب کے چڑھیں گے جس کے دل میں پہلے اس سیرت والے رسول کی محبت عشق اور عدب اور منحاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر الفاظی دنیا بر میں نگر نگر گلی گلی کچھا کچھا ایک ہی پیغام دیتا ہے کوئی پوچھے کہ منحاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محبت کیا ہے وہ شخص کیا پیغام پوری دنیا کو دیتا پھر رہا ہے اور میں ایک چملے میں حرص کرنا چاہوں تو سولیں منحاج القرآن کے پیغام کا مرکز و محبت وہ پیغام عشق محمد مصطفیٰ یہ تحریک تو مارز وجود میں ہی اس لیے آئی ہے کہ اس امت کو پھر سے سوئے گمبد خضرہ روانہ کیا کہ اس امت کے نوجوانوں کے سینوں میں پھر سے کمنی والے آقا کی محبت عشق اور عدب کے چراغ روشن دیتا ہے آپ اس مردے کے لندر کی ہزار سے زیادہ کتابے ہیں اور کئی ہزار ان کے غدابات ہیں ان کو پڑھنے اور سننے والا شخص مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا آپ ان کو کوئی کتاب پڑھ لیں ان کا کوئی کتاب سنے اس کا موضوع کوئی نہیں ہے دلائل کے ساتھ سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد اگر موڑ کھیڑ کے بعد ہوگی تو بات کمنی والے آقا کی محبت عشق اور عدب یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر تاہر القانری گفتگو کرے اور اس گفتگو میں اس امت کو آقا کی محبت عشق اور عدب ان کے ترجمہ ارفان المران کو تو بھی کریں آپ ترجمہ کو پڑھیں آقا کی عشق کے چلاک سینوں میں خود بخود روشن ہوتے ہیں آئیں اس تحریک کے دست و بازوں بنیں اس مردے کرندر سے جوڑیں ان کی فکر کو سمجھیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کی کاوشیں رنگ لائیں گی پاکستان کی دھرتی پر مصطفی انقلاب کا صویرہ ترو ہوگا اور چار دانگ عالم کے اندر انشاءاللہ میرے آقا کی اسمت میرے آقا کے دین کی سربلندی کے دھنکے انشاءاللہ اور آخری بات چونکہ میرا سارا مسلم کمری والے آقا کی سیرت پر تھا تو ایک گزارش دور کرنکے میں بات ختم کر دوں گا چونکہ نماز مغرب کا وقت ساتھی بداریاں ہو چکا ہے ازانیں بھی ہو چکی ہیں تمہیں بات بہت سوائی نہ کرنا فرانس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے بعض نادانوں میں بھارکہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم توہین عویز خاندے بنائے اور میرے آقا کی ناموس پر حملہ کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی جس سے ہزاروں نہیں ہیں لاکھوں نہیں بلکہ عربوں مسلمانوں کی دلوں کو ٹھیس ہونا چاہیے ان کے جذبات مجھے ہوئے ہیں ہم اس کی مجھے ہوئے ہیں مگر میں تو آپ کو اسے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے میں ایک خطاب میں پورا ڈیڑھ کھنٹے کا خطاب اسے سبجیکٹ پر کیا صرف ایک بات صیرت پر ہو جانا چاہیے ہیں دیکھئے انہوں نے ایک حرکت کی اور ہم نے آسمان ساتھ پر اٹھا دیا دنیا بر کے اندر احتیاط جو گئے ہو اور بور ہے ہمیں کرنے جائے مگر میں آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم ہوج کی وجہ سے تو ہم نے اتنا کچھ کیا مگر کبھی ہم نے اپنے قریبانوں میں چھانت کر نہیں دیکھا کہ ہماری بات عمالیوں کی وجہ سے ہر روز اور آیتیں ہماری آقا کی ناموز پر کی طرف جب ہم بات عمالیوں کرتے ہیں ہم جھوٹ گولتے ہیں ہم رشوت لیتے ہیں ہم لوگوں کی دیل آزاری کا باعث بنتے ہیں باہم دستوں کی نمہ ہوتے ہیں تو بات عمالیوں ہماری اور دیکھنے والے سوچتے ہیں ماذا اللہ شاید ان کے نبی نے ان کو یہی تعلیم دیکھتے ہیں ان کا دینے کو یہی سکھتے ہیں تو بات عمالیوں ہماری اور حرف آقا کی سیرت کی ناموز اگر چاہتے ہیں کہ آقا کی ناموز کا تحفظ ہو کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموز کی طرف نہ دیکھیں آقا کی عصبت کے ڈنکے بجھیں تو پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ نے آمان کو اتنا سماغ خود اتنے اچھے ہو جاؤ خود کو اس آقا کی سیرت کے رنگ میں اس قدر رنگ لوں کہ جو دیکھے بے صافتہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کے لئے شاہد ہے پھر آقا کی عصبت کے لئے اور اگری بات سن دیں جو غلام لوگ بہتے ہیں غلام غلاموں کی نہ کوئی اپنی عزت ہوتی ہے نہ ہوں کی بڑھوں کی کوئی عزت ہے مجھے بتائیے ہوتی ہے وہ جیدر چاہے اسے بیچتے ہیں غلاموں کا تو یہ حال دیکھا اور حال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم غلامی کی ذریعی بھی بہتے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا بات کیا حال یہ ہے کہ آپ نے ملک میں رہ کر آپ نے لوزی دینے کو بہتے ہیں چانچ چانچ ٹاپوں کے لئے ان کے ملکوں میں آ کر بیٹھے ہیں کتنی کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں اور صرف ہم نے ہمارے تو حکمرہ بھی ان کے غلام میں صحیح کہہ رہا ہوں یا بات یہ ہے میں نے بتایا غلاموں کی نہ کوئی اپنی عزت ہوتی ہے نام کے بڑھوں کی کوئی عزت ہوتی ہے اگر آقا کی ناموس کا تحفظ چاہتے ہیں تو ہمیں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا اپنے ملک کی معیشت کو اتنا مصبوت کرنا ہوگا ایسی واقعہ دار کی عادت کو لانا ہوگا جو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں پوری عمت مسلمان کو ایک پلیٹ فاروں پر اکٹھا گئے اپنی مسلم کامن ویلز کا کیا عمل میں لائیں اور وہ دینا ہیں جب عمت مسلمان کی تقدیر کے فیصلے امریکہ اور واشنگٹن میں ہونے کی بجائے گمبت خضرہ کے ساتھ ہیں اور یہ کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں ہے اس کے لیے ہر شخص کو اپنا کردان ادا کرنے اکبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر اور ہر فارد ہے ملت کے مقدر درستے ہر شخص کو اپنا کردان ادا کرنے اپنا اپنا محاسبہ کریں اپنے کردان ادا کریں اپنے آبال کو سنبھائیں اپنے ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اگر ہر شخص نے اتھان لی اور نیت کر کے اس سفر پر غامزن ہو گیا اور ہم نے امت مسلمان کو اتنا مضبوط کر لیا ٹیکنالوجی کے اندر معیشت کے اندر دفاع میں اندر اس قدر مضبوط کرنے کہ کسی بدوقت کو میلی آنکھ سے بھی ہمارے آقا کی نموس کی طرف دیکھنے کی جرد نہ ہو ورنہ خالی احتجاج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ وقتی طور پر ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی ان کے ایمان کا کتنا بانی رہت ہے چند دنوں کے بعد انہی باتوں پر اقتفاہ کرتے ہوئے بارے دیگر سفیر پاکستان مختلف مذہبی سیاسی جوانتوں کے قائدین اور ان کے کارگوڑانا ہے میں ہر شخص کو آ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں دل کی اتھا کہہ رہنے سے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے آج آپ سارے مل کر ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں آپ یہاں پر گری آقا کے سفیر بھی ہیں اور ہل کے پاکستان اور امت مسلمہ کے سفیر ہیں انشاءاللہ آپ سارے کے ساتھ کبھی باہم دستوں گریبان ہیں ایک ہو گیا تنہا تنہا رہیں گے تو سوائے پریشانی میں کچھ نہیں ہوئی ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا باری تعالیٰ سمجھ کر ایمان لانے اس کے مطابق ابن کرنے کی اور آقا کی سچی اور سچی گرانی کا پتہ اپنے قلعے میں ڈال کر آقا کے دین اور امت کی سربرندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائے موسیقی